چودری صاحب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے دوستہ خنزادہ چٹان صاحب کی گفتگو سنی ہے معاملات آپ کے سامنے ہیں آج آپ کی طرف سے بھی خبر آئیے کہ تحریک انصاف سے بھی رابطہ کریں گے تو یوں کہا جائے کہ ان رابطوں میں پہل بھی آپ کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی پوزیشن مضبوط دیکھتے ہوئے آپ مفاہمت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور ایک ایسی موقع کو جنم دے رہے ہیں کہ جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی قوتیں ایک پیج پر ہوں آپ اس کو سسٹین کریں گے لے کے چلیں گے یا یہ صرف ابھی ابھی کا معاملہ ہے بات یہ ہے جی کہ صرف اور صرف سیاسی قوتیں نہیں بلکہ ہر ایک کو ہمیں چاہیے کہ ہم سب پورے پاکستانی ایک پیج پر آ جائیں اب ہم اور کیا چاہتے ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ مزید جو ہے وہ لڑا جائے اور مزید جو ہے اس میں اس میں اختلافات رکھے جائیں اور مزید اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے مسائل کو ہمیں یہ چاہیے کہ اخوانزازہ صاحب نے بہت اچھی اور مصفت بات کیا یہ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں میں کوئی ساتھ فلی جو ہے نا وہ ایگری کرتا ہوں کہ ہمیشہ جب ہم ایک ساتھ ہوئے تو اچھے ریزلٹ ملے ہیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب 2013 میں ہم لوگ سب ایک پیج پہ تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت میں فیصلے کیے سیاسی فیصلے کیے کانون بنا کے دیا اور آپ نے جو رد الفساد جو ہے وہ شروع کی تحریک رد الفساد شروع کی آپ نے ضرور عضب شروع کی آپ نے ملک میں امن و مان قائم کر لیا آپ نے کراچی کی نوشنیاں بہان کر دی آپ نے کے پی کی حکومت جو تھی کے پی کا ایریا ہے اس کو محفوظ کر دیا کوئٹا میں امن و مان ہو گیا پاکستان میں لوڈ شیڈنگ خاتمہ ہو گیا سی پیک شروع ہو گیا تو یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے بہت دور کی بات نہیں ہے بڑے نزدیک کی بات ہے اور پھر ہم نے پانچ سار ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے ایک دوسرے کو ضلیل اور رسوہ کر کے بھی ہم نے دیکھ لیا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پہلا روٹ ہزن تھرٹین سے ایٹین کا جو سفر تھا وہ اچھا تھا وہ بہتر تھا وہ آپ ساب ایک جگہ پہ آگئے تھے اور اس کے بعد جو آپ نے پانچ سال گزارے ہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اس میں صدی کا خسارہ ہوا ہے ہر بندہ جو ہے اس کو نقصان ہوا ہے ہر پارٹی کو نقصان ہوا ہے ہر سیاستدان کو نقصان ہوا ہے ملک کو نقصان ہوا ہے اداروں کو نقصان ہوا ہے پھر پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو آپ اپنے خطرے میں ڈالا ہے اب آپ اور کیا چاہتے ہیں اور ہم صرف اب صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہم نے 75-76 سال ہو گئے ہیں ہمیں کرتے ہوئے تیاربات ہم نے عامریت بھی دیکھ لی ہم نے ڈکٹیٹوشیب بھی دیکھ لی اور ہم نے جمہوریت بھی دیکھ لی اور بہترین فارم میں جمہوریت ہمارے پاس مسلسل چلی آ رہی ہے جمہوریت بھی دیکھ لی کہ موریت بھی دیکھ لی ان سب کو میں اگر سمرائز کروں تو امانداری سے کہوں گا کہ جو 2013 سے 2018 کا جو دور ہے وہ بہتر دور تھا میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ اس میں کوئی خرابی تھی ہی نہیں لیکن وہ بہتر تھا